آج عالم اسلام کا جو حال ہے اور آج جو مسلمانوں کا حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ہمارے ملک دیکھ لیجئے کس حال میں ہے ہمارے رہبر دیکھ لیجئے کلال میں ہے ہماری تعلیم دیکھ لیجئے کس حال میں ہے باوجود اس کے کہ مسلم دیشوں میں سونے کی نہریں بہتی ہیں سونے کی نہریں بہتی ہیں سونے کی نہر محاورہ ہے یہ کالا سونا پٹرول جو ہے یہ سونے کی نہری ہے سمجھے آپ مسلم دیشوں کو اللہ نے نمازہ ہے جہاں سونے کی نہریں بہتی ہیں لیکن اس کے بعد مسلمان بھوکے مرتے ہیں کیوں آپ کہیں گے تم تو ہر بات میں وہی ملہ بنا کرتے ہو یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو دنیا میں مسلمان بھوکا ہے یہ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے آپ کہیں گے کہاں کی کہاں اڑا رہے ہو مولا علیہ سے چودہ سوبرز کہہ لے کہہ گئے ہیں اگر کسی کو بھوکا دیکھو یقین مانو اس کے حصے کی روٹی دوسرا کھا رہا ہے ہم دنیا گھومتے ہیں مولا کے نام پر ہم دنیا گھومتے ہیں مولا کے نام پر خان جن میں سے اتنی غدائی مقدار پھیک دی جاتی ہے جس بین میں کہ جس سے سیکڑوں کا پیٹ بھر جائے وہ بھی مسلمان دیش ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں جو پھیکے پھولے میں سے اپنا رسط تلاش کرتے ہیں کیا آپ سنیں گے میرے مولا علی کی بات ارے دنیا علی کو پہچانی نہیں آپ انسانیت کے سامنے علی کو پیش تو کیجئے انسانیت ارے آسمان پہ چلی جائے اگر علی کا دامن تھام لے تو آپ کا گورنر جس زمانے میں آپ پر سر اقتدار تھے دعوت میں چلا گیا کچھ بڑے لوگوں کی ہیں بڑے لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں دعوت میں گورنروں کو وزیروں کو دعوت میں بلائے جاتا ہے چونتے گورنر ہے ہاں چلا گیا دعوت میں اور جب دعوت میں چلا گیا تو علی نے اس کو ڈاٹ کے خط لکھا لیکن ایک ایسا بادشاہ ہے جو ایک ایک کے حفیل پر نظر رکھے ڈاٹ کے خط لکھا بلاغنی نحجل بیضاقہ میں ہے جس کا حل چاہر نکلے بلاغنی مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم ایسے لوگوں کے دسترخان کی طرف چلے گئے جہاں مالدار بلائے جا رہے تھے غریب روکے جا رہے تھے تمہارے سامنے انواع اقسام کی ڈیشنز لائی جا رہی تھے تمہارے سامنے آلہ درجہ کے کھانے لائے جا رہے تھے اور کچھ لوگ باہر ان سے دیدار میں بیٹھے تھے کہ دسترخان جھاڑا جائے تو ہم اس کے ٹکلوں سے اپنے فیٹ کی آگ دلائے سمجھے آپ یہ مسئلہ ہے مولا علی کو چھوڑنے کے بعد عالم اسلام میں بھوک کی وبا آئی ہے رہنے کو مکان نہیں ہے رہنے کو مکان نہیں ہے بہتوں مسلمانوں کے پاس جھو بڑا پٹی میں رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں بلکل زیر آسمان رہتے ہیں فٹبات پر رہتی ہیں علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے آپ کہیں گے ایک ایسی باتیں کر رہے ہو آئیے میں ہر ایک کے لئے دلیل دے رہا ہوں آپ کو جو ہی نہیں کہہ رہا ہوں علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے ایک گورنر نے اپنی گورنری کے زمانے میں مکان بنانا لیا پر یہ نحجل بلگا مخطوطات کا سکشن مولا نے اس کو لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے نیا گھر بنایا ہے اگر تم نے مال مسلمین سے بنایا ہے تو یقین مانو کے دو بنایا ہے اگر مسلمانوں کے مال سے بنایا ہے تو یقین مانو کے ایک نہیں بنایا ہے پھر تم نے دو گھر بنایا ہے ایک یہاں بنایا ہے ایک جہنم میں بنایا ہے اگر مسلمانوں کے مال سے بنایا ہے تو پھر ایک نہیں بنایا ہے دو بنیا ہے ایک یہاں بنایا ہے اور ایک ایسا ہی جہانم میں بنایا ہے اور اگر تم نے اپنی کمائی سے بنایا ہے تو خیر اس کے لئے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے مگر خالی ایک بات تمہیں یاد دلا دوں کہ یہ خیال کر لینا کہ ایک بات ایسا ہوگا جب یہ گھر تو ایسا ہی بنا ہوگا مگر اس کے اندر سے تمہاری میت اٹھائی جا رہی ہوگی ہے سمجھے آپ تو ہاؤسنگ پیراولنگ حلی کا دعوان چھوڑنا ہے اب آئیے ایڈیوکیشن کی پیراولنگ تعلیم یا بجنصیبی کی بات ہے یا موں پر تمہچے مارنے کی بات ہے کہ جس کا رسول آج سے چودہ سو برس پہلے کہ گیا ہو کہ طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلم و مسلمان ہر مسلم و مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا ڈیوٹی ہے فریضہ ہے یہ سرکار کی حدیث ہے ختمی مرتبت کی حضور کی جو رسول تھے آپ کے جن کا کلمہ پکتے ہیں آپ کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہلے جس ملت کے رسول نے یہ کہا ہو آج تک اس ملت میں لٹویسی سنٹ پرسنٹ نہ ہو اس کا راز کیا ہے اس کا راز کیا ہے یہ سوچی ہے کہ رسول نے چودہ سو برس پہلے کہا تھا یہاں لٹویسی سنٹ پرسنٹ آج بھی نہیں ہے مسلمانوں میں اس کی وجہ ہے علی کو چھو گیا آپ کہیں گے یہ کیسے جب مولا علی برسر اقتدار آئے تو اپنے سارے گورنڈنوں کو سرکلر بھیجا کہ خبردار تمہارے کلمروں کے اندر کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے علی اس شخص کا نام ہے جس نے آج سے چودہ سو برس پہلے اپنی حکومت میں بیسک ایڈوکیشن کو کمپرسری کیا سنیئے علی اس آدمی کا نام ہے جس نے آج سے چودہ سو برس پہلے اپنی حکومت میں بیسک ایڈوکیشن کو کمپرسری کیا تھا یہ تھے علی مگر علی ہی کے زمانے میں ایک طاقت ایسی بھی تھی جو جہالک کو فروغ دے رہی تھی چنانچہ ایک عراقی باہو چوری ہو گیا وہ پکڑ کے لایا تو دوسرا اس نے کہا یہ اونٹنی میری ہے تو اس نے کہا یہ تو دیکھ لو کہ اونٹھا کے اونٹنی ہے تو ان کا اس کو اس سے بحث نہیں ہے بس جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا اور جب وہ جانے لگا تو کہا علی سے میری طرف سے کہہ دینا کیا ایسے جاہل جمع کیے ہیں جن کو اونٹھا اٹنی میں تنید آئی ہے اب سمجھے آپ علی سے لڑنے کے لیے جہالت کو قوت دی گئی تو آج مسلمانوں میں اگر جہالت ہے تو دشمنی ہے حیدر کرران کی فٹکار ہے سلوات بھیلنے محمد مسلم بادشاہوں نے سلطانوں نے کشور کشاؤں نے اقتدار کے اوپر قفضہ کرنے والوں نے اسلام کا نام بدنام کیا ہے مسلمان بن بن کے بیٹھے اپنے کو مسلمان کہا آپ پڑھ گئے تاریخیں مسلم بادشاہوں کی ارے باہر کی نہ پڑھ گئے ہندوستانی کی پڑھ لیجئے ہاں اپنے ملکی کی پڑھ لیجئے برابر اس کے اندر لکھا ہے جو سے کے بابری پڑھئے جو سے کے جہاں جیری پڑھئے سب تاریخیں پڑھئے میں نے وہاں شراب کی محفیل گرم کی میں نے وہاں سروں کا مینار چنوا دیا یہ اسلام ہے سروں کے مینار بنانا اسلام ہے شہروں کو خون سے دھو دینا اسلام ہے دیرمناہوں کا قتل عام کرنا اسلام ہے عدیدانِ گرامی گھر کے اندر کی بات ہوتی ہے تو ہر ایک شپاتا ہے گھر کے باہر کی شپات ہوتی ہے تو ہر ایک پرویرنڈا کرتا ہے مسلمانوں نے کب انصاف کا ساتھ دیا ہے اہلِ بیت کو چھوڑ کے ہمیشہ انہوں نے ظلم و صدم کی ہیں ہمیشہ انہوں نے ظلم و صدم کی ہیں آج آپ یہاں مسجد میں اپنی کسیر تاریخ میں بیٹھے ہیں جو چاہے اپنے کو واہ ہوا کرنی جائے میں گھنٹہ بھر آپ کی تعریف کرتا رہوں آپ واہ ہوا کر کے کھڑے ہو جاتے رہیے گا میری تعریف کے اوپر بات میں کہیں یہ خوب پڑھے آپ خود ہمدہ لیکن عالمی بازار میں نکل کے اپنی قیمت تو دیکھئے کہ آپ ہیں کون آپ کو دیکھ کے لوگ ڈڑتے ہیں آپ دشتگرد مشہور ہیں ہوای سفر ہوتا ہے تو لوگ آپ سے پریشان ہوتے ہیں سگورٹی سے آپ بدرتے ہیں تو نظریں تیز کھوتی ہیں اس کا ایک بھولا سا جواب دے جاتے ہیں یہ سب دشمن اسلام ہیں سب دشمن اسلام ہیں سب دشمن اسلام ہیں تو دشمن اسلام کو آپ کیوں نہیں قابو میں لاتے بھائی دشمن اسلام کنٹرول کیجئے کیسے قابو میں لاتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں مسلم دشمن طاقتیں ہیں ارے خدا کی قسم میں چھپ رہتا ہوں میں یہ کلیجے کے اندر اُبلتا رہتا ہے ماملا لیکن میں بولتا نہیں ہوں اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ میرا مقصود دلازاریاں نہیں ہیں سمجھے آپ میرا مقصود دلازاریاں نہیں ہیں میرا مقصود بات کو پہنچانا ہے پیار سے محبت سے کہ دل میں بیٹھ جائے جو کسی کا مصرہ ہے کہ شاید کہ ترے دل میں اُتر جائے میری بات یہ مقصد ہے کسی کو چھٹکی لینا مقصود نہیں ہے تو بل بل آ جائے لیکن آج جو ہم ملت کی حالت دیکھتے ہیں چاہے اپنے دیش میں دیکھیں چاہے اپنے دیش سے باہر دیکھیں ہر دنگا یہ شکوا ہے یہودی مسلمانوں کے دشمن ٹھیک سنہونی مسلمانوں کے دشمن عیسائی اوہ بہت سمجھدار و خوشیار دشمن بہت بڑا دشمن دشمن اسلام مخالفت اسلام تو بدپرست قومیں آپ کے دشمن عیسائی آپ کے دشمن یہودی آپ کے دشمن ہاں ہے نہ چاروں طرف یہی شور کوئی علاج بھی ہے اس کا یا خالی بس طرح بیماری پر لیٹے روتے رہیے گا ہم آپ کچھ علاج بھی کرو گے یا خالی روتے رہو گے بس طرح بیماری پر لیٹے ہوئے بدپرست قومیں دشمن مسلمانوں کے عیسائی پکے دشمن مسلمانوں کے یہودی جانی دشمن مسلمانوں کے مسلمان بچارے بھولے بھولے اللہ کے نیک بندے شریف معکول سمجھے آپ جو آیا وہ ان کو بے خوب بنا کے چلا گیا جو آیا وہ بے خوب بنا کے چلا گیا یہ کیا ہوا کہ لگے سرحونی سادش کا شکار ہو گئے یہ کیا ہوا کہ امریکی سادش کا شکار ہو گئے یہ کیا ہوا کہ برطانوی سادش کا شکار ہو گئے یہ کیا ہوا کہ رسس کی سادش کا شکار ہو گئے آپ شکار ہی ہوتے ہیں ابھی شکار کرتے ہیں یا سنا یہی سنا شکار ہو گئے کبھی یہ نہ سنا کہ شکار کر لیا برطانیہ میں کیا انقلاب آ گیا کہا افغانستان کی سادش کا شکار ہو گیا یہ سننے میں آجائی نا امریکہ میں کیا ہو گیا کہا مصر کی سادش کا شکار ہو گیا شکار ہمیشہ یہی ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے شکاریوں سے پوچھا کہ بھئی شکار کیسے ہوتا ہے تو کہنے بھئی دیکھو جنگل میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک شکار کھیلتے ہیں ایک شکار ہوتے ہیں شیر جو ہے وہ ہمیشہ شکار کرتا ہے جب کی سنئے گا آپ یہ سنیں گے کہ شیر نے شکار کیا اور ہرن ہمیشہ شکار ہوتا ہے آج تک سیکلوں سال کی تاریخ میں ہم نے یہ نہ سنا کہ جنگل سے دو بڑے بڑے ہرن نکلے اور ادھر سے ایک شیر ببر آ رہا تھا پھر انہوں نے اس کو شکار کیا اور آدھا آدھا بات کے لے گئے وہ دونوں ہرن شیر کو شکار کر کے وہ موں میں دبا کے آدھا آدھا لے گئے آج تک نہ سنا جب سنا یہی سنا کہ شیر نے شکار کیا وہ ہرن شکار ہوا تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ دو طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک شکار ہوتے ہیں ایک شکار کرتے ہیں تو عالمی جنگل میں یوروک و امریکہ وہ جانور ہیں جو شکار کرتے ہیں اور مسلم دیش وہ جانور ہیں جو شکار ہوتے ہیں اب اگر ہم سے پوچھے آپ تو ہم بتاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے شیرِ خدا کا دعوان چھوڑنا کا کتی ہے حدیثوں حکومت اس کا حصہ ہوتی ہے جس کے پاس علم ہو اور طاقت ہو یہ سن لیں بچے اچھی طرح اور یہ فلسفہ قرآن نے بتایا ہے یہ ہمارا گڑھا ہوا نہیں ہے یہ قرآن پاک نے بتایا قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو جو جمعانہ تھا اس وقت میں ایک شخص جو کافر تھا اور دشمن خدا تھا وہ بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت قرآن میں اس کا ذکر ہے نام بھی ہے اس کا اس کا نام تھا جالوت تو قوم اس زمانے کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ وہ کافر ہے اور بہت پریشان کرتا ہے آپ خدا سے کہیے کہ وہ کسی کو ہمارے واسطے بادشاہ بنا دے لیڈر بنا دے تاکہ ہم اس کے سہارے اس کا مقابلہ کریں اور اس کو زیر کریں تو پیغمبر نے دعا کی یہ پورا قصہ قرآن پاک میں پیغمبر نے دعا کی جب پیغمبر نے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی امت والوں سے کہہ دھو جو تمہیں پاس آئے تھے کہ ہم نے تعلوت کو ان کا بادشاہ بنایا ہے یہ قرآن پاک میں ہم نے تعلوت کو ان کا بادشاہ بنایا ہوئی تعلوت صاحب جو تھے وہ غریب آدمی تھے اور ان کی حیثیت زیدہ مالی نہیں تھی تو جب قوم والوں نے سنا کہ اللہ نے تعلوت کو بادشاہ بنایا ہے تو ان کا فکر کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں انہیں فکر غریب آدمی ہیں ان سے بادشاہ سے کیا تعلق اس لئے کہ قوم کے مالدار جو تھے وہ ایکسپیک کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو ملے گی اور وہاں غریب آدمی کو مل گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں تو نبی کہنے لگے بھائی میں خدا سے پوچھوں گا یہ کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں فیمونہ جات کی اور کہا کہ معبود قوم والے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو غریب آدمی ہیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو لفظ قرآن میں ہے میں ایکزیکٹ وہی ورڈنگ آپ کو قرآن کی سنائے دے رہا ہوں کہ بستتن فی العلم والجسم تعلوت اس لئے بادشاہ بنا ہے کہ ہم نے اس کو علم میں زیادتی دی ہے اور جسم میں زیادتی دی ہے جسم میں زیادتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب چھائے فٹکے ہیں وہ بارہ فٹکا ہے جسم میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور زیادہ ہے کیا دو سی پتے ہیں اس میں کہ عالم ہے اور قوی ہے معلومہ قرآن نے یہ فلسفہ بتایا کہ جس کے بعد علم ہو اور قوت ہو حکومت اس کا حق ہے اب اگر آدمی علم و قوت کو چھوڑ دے تو زلتی زلت تو ہے علی عالم بھی تھے قدی بھی تھے اللہٓ فٹکے ہیں موسیقی تو حضیدانِ گرامی جو بات میں عرص کر رہا تھا اس کو میں آخری مندل تک پہنچا دوں تو بات آگے بڑھیں کہ آج عالمِ اسلام کا یہ حال ہے کہ عیسائی دشمن یہودی دشمن اور کافر بدپرست دشمن ہم دشمنوں میں فضل میں ہیں چاروں طرف سے اور سادش کا شکار ہو رہے ہیں اس کا علاج کیا ہے میں آپ کو پرانا نسخہ یاد دلاؤں جس سے فائدہ ہوا تھا آپ کو اب آپ کو اختیار ہے چاہے استعمال فرمائیے چاہے ناستعمال فرمائیے جب اسلام آیا ہے تو یہی تین دشمن تھے یا بدپرست قوم اسلام کی دشمن تھی یا عیسائی دشمن تھے یا یہودی دشمن تھے بہت کفار مکہ جو دشمن تھے وہ بدپرست تھے خائبر والے جو دشمن تھے وہ یہودی تھے نجران والے جو آئے تھے مقابلے کے لیے وہ عیسائی تھے اب آپ سمجھئے کس دوا سے شفا ہوئی ہے بتائیے بدپرستوں کو بھی زیر کیا علی نے یہودیوں کو بھی زیر کیا علی نے نسانہ کو بھی زیر کیا علی نے خلاوات درمہ ہم خلا تو حضیدان اگرامی یہاں یہودی ہو یا کافر ہو یا نصرانی ہو کوئی ہو اس سے بھائی ہم نے عیدہ رسول دیکھا ہے خندق کے میدان میں کل پفر آیا تھا خندق کے میدان میں کل پفر آیا تھا لیکن کل پفر علی کے سامنے کامیاب نہیں ہوا اور خدا کی قسم فلسفہ جہاد بھی بتایا دیکھئے اسلام کا آج لوگوں نے بدنام کیا ہے جہاد کا نام لے کے جواب دولت لوٹیے گا جواب زیادتی کی جگہ تو لوگ جہاد کو بدنام کریں گے آج ہمارا بہت دل دکھتا ہے جب یوروپ اور امریکہ میں ہولی وار کی جگہان ہولی وار کے لحظہ واروں میں استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ملاؤں نے جو جہاد کا کرسف دیا ہے سوسائیڈ بامبرز کی شکل میں دہشت گردوں کی شکل میں لندگوں کو اڑا دینے والے اور عمارتوں کو اڑھا دینے والے اور بے گناہوں کو مات ڈالنے والوں کی شکل میں یہ اسلامی جہاد نہیں ہے یہ سیاسی بازیگری ہے یہ اسلام کا غلط انٹرپلیشن ہے یہ اسلام کی غلط تصویر ہے جو دنیا کے سامنے پیش کری جا رہی ہے اس سے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں مسلمانوں کو پیشے ڈاگیل آ جا رہا ہے سیکلوں علوم ایسے ہیں جو آپ کیاں پڑھائے نہیں جاتے آپ کے پاس یونیورسٹریوں میں نہیں ہیں وہ آپ کی یونیورسٹری ہیں چاہے قیرو کی یونیورسٹری ہو چاہے بغداد کی یونیورسٹری ہو چاہے تہران کی یونیورسٹری ہو چاہے اسلام آباد کی یونیورسٹری ہو کراچی کی ہو وہاں علوم نہیں ہیں وہ فرانس میں ہیں وہ جرمنی میں ہیں وہ بلٹین میں ہیں وہ امریکہ میں ہیں آپ کے لڑکے نہیں پڑھوائیں گے وہ آپ دوسروں کے محتاج بن کے زندہ لیجئے گا کیسے میں کہوں کیوں کر سمجھاؤں عزیزانی کرامی یہ سب مصیبتیں آ رہی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اسلام رسول کہتے ہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا پڑھنا فرض وہاں اسکول اڑائے جا رہے ہیں لڑکیوں کو کہ کون سا اسلام ہے دیبونا کو مات ڈالنا کون سا اسلام ہے قرآن کہتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو مارا اس نے ساری دنیا کو مات ڈالا آپ سیکلوں آدمیوں کو مارنے پر طلوع ہیں مسئلہ کی اختلاف کی وجہ سے جان لینے پر طلوع ہیں یہ اسلام ہے آئیہ علی سے دنیا اسلام کیا ہے پھر وہی بات کہ علی علی کیا کرتے ہیں اور کچھ نہیں آنے ہم علی نے انسان کو انسان بنایا ہے اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں تاکہ انسان سمجھے کہ انسانیت کیا ہے وہ بتمیز دشمن جو خیمہ رسول میں نیزہ جو ہو رہا تھا یہ والی اس کے سامنے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی بدتمیزی پر مزاج تو برہم ہوگا مگر جہاد کرنے گئے تھے وہ لڑنے نہیں گئے تھے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا کہا بھئی اسلام کو غور کرو دیکھو تمہیں سمجھ میں آئے تو اس کو ایکسپ کرو ہم نے نہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو سوچو ہی نہ تم کہ میں مسلمان ہوں ہاں ٹھیک ہے چلے جو اپنے گھر واپس ہم سے نووار پریکٹ کر لو نہ ہم تم سے لڑا نہ تم سے لڑو جو تمہاری سمجھ میں آئے تو جو تمہاری سمجھ میں آئے تو جو تمہاری سمجھ میں آئے تو جو ہمیں سمجھ میں آئے تو ہم جستے ہیں لَقُم دین وَقُم عَلَيْيَدِينَ تو ہم نے دین پر آؤں ہم نے دین پر آؤں کہ یہ بھی نہیں ہوگا ہم تو بھائی تم سے لڑنے آئے تو لڑنے ضرور اب بدا یہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا نا کہ اچھا بھائی پھر اگر لڑنے ہی پہ مجبور کرتے ہو تو پھر لڑ لو مگر تم گھوڑے پہ سوار ہو ہم پیدل ہیں کہ لگے ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم اترے آتے ہیں آج آگے چلی تلوار گرا وہ گرا تو بیٹھے اس کے سینے پر ان نے بتمیزی کی ہوتا رہا ہے پہلتے رہے جو لوگ دور سے منظر دیکھ رہے تھے ان کا یہ رسولہ دیکھا آپ نے علی نے کیسی غلطی کی ایک گروہ وہ ہے جس کو علی کی غلطی نگھائی دیتی ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے کہ لیکن دیکھا آپ نے کہتے بنت نہیں انہوں نے کہا کیا کیا اتتے بڑے دشمن کو قابو ملا کے چھو دیا اتتے بڑے دشمن کو قابو ملا کے چھو دیا کہا جب آئے تو ہنی سے پوچھ لینا اور جب آئے تو پوچھا کہا اس نے بتمیز ہی کی تھی تو مجھے غصہ آگیا تھا تو میں نے کہا یہ عمل اللہ کے لئے ہو دنیا کے لئے نہ ہو دیکھا آپ نے یہ ہے جہاد کی سکرپ اور سر کٹ لیا اس کا ہو چلیا ہے اس کے کپڑے اس کا اسلحہ اس کے جسم پر جو زیرہ تھی اس کا جو خود تھا اس کی جو تلوار تھی اس کا جو نیزہ تھا جو بہترین آرمر صدق تھا اس کے بعد سب اس کی لاش کے پاس پڑھا تھا جبکہ عرب پہ ذکر یہ ہوتا ہے کہ جو قتل کرتا ہے وہ لے جاتا ہے سب مگر علی نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور علی کو زیب بھی نہیں دیتا تھا جنابِ امیر مردے کے مال کو کیا چھوکے یہ اب اس کی بہن آئی آنکھے دیکھا اسے وہ کافر آفر جو کچھ بھی ہوتی تو بادر گھرانے کی تو آنبان خاندانی تو ہی سب ہوتی گھوم گھوم کے دیکھتی رہے اور آخر میں یہ کہتی بھی گئی کہ بھئیہ تیرا قتل وہ تھا کہ زندگی بھر ہوتی مگر لاش دیکھ کے تسلیح ہو گئی یہ تیرا قتل کوئی شریف و نصب و بہادر ہے جس نے تیری بہادری کا احترام کیا اور تیری میت کی توہین نہیں کی اور بھائی بہادر کے ہاتھوں بہادر کا مارا جنائب نہیں ہوتا اب دو بہادر لڑیں گے تو ایک تو مارا جنائب ہوتا ہے دیکھا آپ نے اسلامی جہاد کیا ہے اب مسائل کا فرض ہے کہ اگر علی کی دشمنی اجازت دے تو دنیا کو بتائیے کہ تو اسلامی جہاد یہ ہے جس میں گردن کٹتی ہے محبت کا رشتہ نہیں کٹتا تو یہ تو کفر تھا جو آیا تھا اور جب یہودیت آئی مرحب کی شکل میں جب یہودیت آئی مرحب کی شکل میں خیبر میں تو میں رمضان میں پہت چکا ہوں اس بات کو مگر اس وقت اتنا مجمع نہیں تھا اس لئے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ علی کی شرافت نفس میدان جہاد میں قابل ابدید ہے ارے دنیا پہچانے تو کیا علی ہے کیا علی کی شرافت نفس قابل ابدید ہے دنیا میں دیکھیں یہ بہت سے آدمیوں کے دو دو دن تن نام ہوتے ہیں ایک نام تو اصلی ہوتا ہے کہ ہم حباب رکھتے ہیں ایک نام عرفیت مشہور ہو جاتی ہے گھر والے کسی نام سے بکارتے ہیں محلے والے بکارتے ہیں یا گھر کے بڑوں میں نانی دادی نانا دادا پیار سے کہنے لگتے ہیں تو گھر والوں میں وہ نام مشہور ہو جاتا ہے اس مجمع میں سیکھوں ایسے آدمی بیٹھے ہوں گے یا ان کے دو دو تن تن نام ہوں گے تو مولا علی کا ایک تو نام تھا جو اللہ نے رکھا تھا رسول نے رکھا تھا وہ تو تھا علی وہ دنیا کو معلوم تھا علی ماں نے پیار سے ایک نام رکھا تھا ماں نے ایک نام پیار سے رکھا تھا حیدر جب کہوارے میں کلی ایشدر چیرہ ہے تو ماں نے کلیجے سے لگا کے پیار کیا تھا وہ کہا یہ تو حیدر ہے یہ نام ماں نے رکھا تھا اکثر ماں رکھتی ہیں پیار سے بچوں کے نام لیکن علی مشہور ہوا دعوت ایشدرہ میں وعدہ کس نے کیا علی نے شب حجرت بستہ رسول پہ کونس ہویا علی بدر میں کس نے فتح کیا علی نے احد میں کس نے فتح کیا علی نے خندق کی لڑائی میں عمر کو کس نے مارا علی نے اب علی 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 حردرہ مشہور حردرہ مشہور ادھر مرحب جو تھا اس کی دعایہ جو تھی وہ آسٹرالوجس تھی اس نے ایک دن خواب میں دیکھا مرحب نے کہ ایک شیر نے اس کو چیز ڈالا بچپن اس نے اپنی دعایہ سے ویان کیا اس نے کچھ حساب کتاب لگا کے کچھ کر کے اس سے کہا دیکھو کبھی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا ہر ایک سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا حیدر سے لڑو گے تو مارے جاؤ گے یہ ہے اس خواب کی تعبیر میں تمہیں آگاہ کیے دیتے ہوں اب خیبر کے لیے لشکر اسلام آیا وہ تھا جس دن علی گئے اس دن کیا شہرت ہوئی علم کس کو ملا ہے علی کو قوم لڑنے آ رہا ہے علی کس سے مقابلہ ہوگا علی سے غریب مرحب کو کیا خبر کہ کوئی دوسرا نام بھی ہے علی کی غیرت میں گوارہ نہ کیا کہ دشمن کو دھوکے میں رکھے مار دیں لڑنے آ رہا ہے ملux می زی جو نام بھی ہے نام بھی ہے بڑنے آ رہا ہے یہ آدھا جو گھرے لئے نام تھا بتا دیا جب سامنے آیا تو کہا دھوکے میں نہ رہنا کہ میں علی ہوں اناللزی سمتنی امی حیرہ میں وہ جس کی امہ نے اس کا نام حیرہ آہااااااااااااااااااااااااااا ... حیصلہ ظلیل محرم استرداد اب سمجھے آپ میں وہ مجھ اس کی ماں نے اس کا رام حیدہ رکھتا ہے ہے کہ دھوکے میں نہ رہو اس کے بعد کہا پلٹ جا سوچا تو اس نے بھی سمجھ گیا تھا کہ مارا جائے گا وہ اتنا سیدھا نہیں تھا کہ نہ سمجھاؤ میں کہا بھائی اب کیا بتا جائے وہ کافر ہو یا یہودی ہو یا مشیق ہو آنبان ہوتی ہے بہادروں کی تو تو سوڑی ہے کہ مسلمانوں میں سب ہوتا ہے اور ہم بھی ہوتا ہے مولا نے کہا پلٹ جائے وہ کوئی سوچا کہلنے کا عورتیں ہیں سنگی ہمارا تھا تو مرحب مگر کچھ غیرت تو تھی ہمارا تھا ہمارا تھا سوڑی ہمارا تھا بحث کچھ کچھ اور پھر جو ظلفقار چمکی تو بقول استاد کمر جلالوی مرحبہ قتل بھی کو یہ خیبر میں قتل تھا دیکھا تھا ظلفقار کا صدقہ ہوتا ہے حلوات اللہ محمد تو عزیزان اکرامی عالم اسلامی کی بربادی کا راز علی اور ان کے تعلیمات سے دوری ہے آج بھی اگر مسلمان صیرت علی پر چلے اور ذات علی سے اپنی محبت بڑھائے تو بہت کچھ اس کو حاصل ہو سکتا ہے اور بہت کچھ برکت مل سکتی ہے اس لیے کہ آل محمد قدر کریم قدر ہے یہ خطائیں معاف کر دیتے ہیں ان کے ہاں دل میں کینے نہیں رکھے گا مخالفتیں نہیں ہوتے جس نے راستہ روکا تھا اس کی خطہ بھی معاف کرتا اور اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے دیا کہ آج تک اس کا نام افتاب بن کے چمک رہا ہے یہ کریم کا گھرانہ ہے یہ رسول اللہ کا خاندام ہے یہاں اپنے تو اپنے پرائیوں کی غیرتوں کا بھی انتدام کیا جاتا ہے اور دشمنوں کو بھی بے عزت نہیں کیا جاتا ہے مسلسل ذکر ہو رہا ہے اعلیٰ رسول کو آج رواج ہے کہ آپ شبیح پیغمبر کا مطابق ہیں جس کو رسول اللہ کی صورت میں لے تھی اور جس کے لئے سرکار سیدو شہدہ نے فرمایا تھا کہ اللہم اشہد اللہ ہاولائی القوم نقد برد علیہ و غلام و نشبہ الناس خلقا و خلقا و منتقا برسولت پرنے والے موار ہیں نا اس کو بھیج رہا ہوں کی جو صورت میں سیرت میں گفتگوں میں تیرے رسول سے مشاہدہ تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو علی اکبر آئے کیا وقت تھا خدا کی قسم ماں آپ سے کہا بابا اب مجھے بھی اجازت ہو حسین نے علی اکبر کو روکا نہیں صرف اتنا کہا کہ خیمے میں چلے جاؤ سہدانیوں سے رخصت ہو اے لیجی علی اکبر خیمے میں کہے خوبی سے ملے ہوں گے ماں سے ملے ہوں گے اس بہن کو الویدہ کہا ہوگا جو چچا کی سوگوار بیٹھی تھی کیا ہوا ہوگا خیمے میں مجھے نہیں معلوم مجھے اتنا معلوم ہے کہ شہدادہ نکلنا چاہتا تھا سہدانیہ روک لیتی تھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا آخر میں علی اکبر یوں نکلے جیسے بھرے گھر میں جنازہ نہیں باپ کے سامنے آئے باپ نے سر پر خود رکھا کہا جاؤ بیٹا جاؤ جہاد کرو اللہ کی رہم بیٹا مقتل مگیا جہاد شروع کیا باپ در خیمہ پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں علی اکبر لڑ رہے ہیں جنبی لیلہ در خیمہ پر آگئے ہیں امام کا چہرہ دیکھنے لگی اگر میرا بیٹا دخمی ہوگا تو باپ کے چہرے کا رنگ ضرور پت لے گا بیوی لیلہ نے دیکھا کہ چہرے گھر میں مدلہ کہا مولا کیا میرا حلال لخمی ہوگیا کہا نہیں لیلہ پہلوان آیا ہے لیلہ تمہارا بیٹا بھوکا پیاسا ہے وہ سیرو سیراب ہے جاؤ خیمہ میں جاؤ دعا کرو لیلہ خیمہ میں آئیں سیدانیوں کو جمع کیا ہاتھ اٹھائے یا رادہ یوزوالا یعقوب اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے درہ دیر میں اتلائی بیوی آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا عرب کے اس نامی گرامی پہلوان کو کھڑے کھڑے قتل کر دیا اپنے بابا سے ملنے آئے ہیں درہ خیمہ پہ کھڑے ہیں ماں درہ خیمہ پہ آئی خدا کی قسم روایت کے جملے کلیجہ توڑ دیتے ہیں علی اکبر پہچانے نہیں جا رہے تھے گلابی ہو ٹھوٹے ہو گئے تھے آنکھیں ہلکے میں چلی گئی تھی زیرا کی کلیوں سے سمونڈ پک رہا تھا کہہ رہے تھے یا عبتہ اللہ تشکہ قتلنی مابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے میں کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد امام بھی شہید ہو گئے لیلہ تو زندہ رہی جب پانی سامنے آتا ہوگا بیٹا یاد آتا ہوگا علی اکبر آؤ علی اکبر آؤ پانی پیلو علی اکبر مقتل میں چلے مندر بدلہ حسین دھر خیمہ با کمر تھام کے کھڑے ہوئے لیلہ خیمہ کے اندر گئے زینب خیمہ کے دروا دے پائیں ایک دفعہ سلام کی آماد آئی بابا میرا سلام حسین چلے یا علی یا علی یا علی یا علی میں جب سے آئیے اٹھارہ برس والے کا ناشہ پڑا ہے بابا میرا سلام موسیقی 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 ارشاد یقین سے چینی رب العزت ہے کہ حق کو باطل میں نہ ملاو اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو عزیزانہ گرامی میں نے یہ پورا عشرہ ان لوگوں کے حق کو پڑھا ہے جن کے حق چھپائے گئے ہیں خاندانی رسالت کا حق چھپایا گیا رسول کے بزرگوں کا حق چھپایا گیا خود سرکار دو عالم کا حق چھپایا گیا اور سرکار دو عالم کی اولاد کا حق چھپایا گیا ہم آزاد اور خودمختار انسانوں کا یہ فریضہ ہے کہ ہم حق چھپانے والوں کی نشاندے ہی کریں اور حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں اس لیے کہ جس کی زبان سے حق کے لیے لفظ حق نہ نکلا اور جس کی زبان سے باطل کے لیے لفظ باطل نہ نکلا وہ اللہ سے کیا مطالبہ کر سکتا ہے کہ جہنم سے بچا اور جنت میں بھید آج کی اس آخری مجلس میں مجھے آپ کے سامنے جنت کے شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے میں نے سرکار دو عالم کا تذکرہ کیا ان کے بزرگوں کا تذکرہ کیا پھر محصوم عالم کا تذکرہ کیا پھر مولا علی کا تذکرہ کیا آج مجھے حسنین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے امام حسن اور امام حسین جتنی دیر دائمان وقت میں بنجائش ہوگی اور جتہ مستم ممکن ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں ارز کر کے اپنے مضمون کو مکمل کروں گا کہ حسن اور حسین کون ہیں رسول کے دونوں نوازے جنت کے جوانوں کے سردار اور امام حسن کے لئے ایک جملہ سنیے تاریخ عالم و آدم کا وہ پہلا انسان امام حسن غورت کی جگہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس لئے کہ وقت کم ہے تفصیل نہیں کر سکتا امام حسن تاریخ عالم و آدم کا وہ پہلا انسان جس کی ماں بھی معصومہ ہے اور باپ بھی معصوم یہ امام حسن علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی امام حسین جن کے لئے رسول نے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین سردار ہیں جوانان جنت کے عید کے روز شب عید ماں سے کہا کہ مادر گرامی قلید ہے بچے نیا لباس پہنیں گے ہمارے پاس نہیں ہے یہ بچے عام بچے نہیں ہیں تو ماں نے کہا تمہارا لباس درزی کے یہاں ہے لباس حکمہ اندل خیات تمہارا لباس درزی کے یہاں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جب درزی کے یہاں تھا نہیں تو معصومہ نے کہا کیسے دیکھئے گزرے وے کل کے لئے اگر کوئی بات کہی جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ ہوا ہے تو صحیح ہے اور نہیں ہوا ہے تو غلط ہے لیکن آئندہ کل کے لئے اگر کوئی بات کی جائے تو کل کو گزرنے تو دیجئے کل کو گزرنے تو دیجئے جنت کی شہزادی نے کہا لباس حکمہ اندل خیات تمہارا لباس درزی کے یہاں ہے رات ہوئی عید کی رات یہ حسن حسین ہے دربادے پہ کسی نے آواز دی بی بی نے پوچھا کون کہان الخیات یہ تو بھی صحاب میں درزی ہوں کپڑے لائے ہوں دیکھئے فضیلت کا گوشہ تو الگ رہا لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے سلنے کو نہ دیئے ہوں اور عید کی رات کوئی آپ کے دروازے پا کے کہے میں درزی ہوں کپڑے لائے ہوں تو آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے آپ کہیں ہم نے کپڑے نہیں سلوائے ہیں تم گھر بھول رہے ہو رات میں کسی اور کے کپڑے ہیں جب وہ کہے کہ نہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دوست نے بھیجے ہیں تو لے لیجئے مرنہ پہلا جواب یہی ہے کہ ہم نے نہیں سلوائے ہیں ہماریکیاں کے نہیں ہیں بی بی انکار کیجئے آپ نے کب سلوائے ہیں ممکن ہے جو آپ نے تمیز سے سوچ رسول کی بیٹی آوازیں ملک نہ پہچانے گی چاہیے آپ کے دوست کیا سلوائے ہیں کے دوست کیا س کپڑے جنت کے آگے جنت کے شہزادوں نے جنت کے کپڑے پہنے عید کے دن مسجد میں آئے جب نماز تمام ہو گئی تو بچے نماز سے نانا سے کہتے ہیں نانا مدینہ کے بچے اپنے اونٹوں پر سوار مدینہ گھوم رہے ہیں ہمیں پاس سواری نہیں ہے خدا کی قسم یہ عجب منظر ہے کہا آؤ میری پشت پہ بیٹھ جاؤ دونوں شہزادیں پشت رسول پہ بیٹھ گئے دیکھیں یہ عام بچوں والی بات نہیں ہے اگر عید کے دن آپ کے بچے کہیں کہ بمبئی کے لڑکے اپنی گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں ہم آپ کا کار نہیں ہے آپ کہیے میرے کندے پہ بیٹھ جاؤ تو ہم اتتک نہیں راضی ہوں گے بچے آپ ٹیکسی کیجئے گھومائیے انہیں انہیں آپ کے کندے پہ بیٹھ کے تھوڑی راضی ہوں گے یہ بچے عام بچے نہیں تھے انہوں نے جو کہا وہ ان کا نانا سمجھا کہ جنت سے کپڑے آئے ہیں سواری بھی تو ویسی ہو بلابات رہے ہیں بلابات رہے ہیں ہم اب ایک بات کا امت خیال رکھے ایک بات کا امت خیال رکھے کہ جو رسول کی تابع ہو وہ امت ہے جو پشت رسول پہ جلوہ گر ہو وہ اہلِ بائد ہے سلامات برمحمد یہ حسن حسین ہے رسول کے دو نماز سے ایک دنہا ارشاد ہوا حسن منی وانا من ہو حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں دوبارہ ارشاد ہوا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں دونوں کی مدھیں مشترک میں ارشاد ہوا حسن والحسین سیدہ شباب اہلِ جنہ حسن حسین سردار جوانان جنت کے اور سنیں گے آپ حسن حسین وہ ہیں جو ہر فضیلت میں اتنے بڑوں کے شریک چادر تطھیر میں پہلے حسن حسین آئے میدان مباحلہ میں حسن حسین لے جائے گئے رسول کے بیٹے حسن حسین بنے ہیں اب دنیا میں ہر ایک کوئی کسی کا بیٹا ہو لیکن بنصق قرآنی حسن حسین محمد کے بیٹے ہیں ابنا آنا وابناکم ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے نہیں دیئے دیئے ہے مگر کم سنی ملے لئے شہزادیں پیدا ہوئے مگر کم سنی میں فوت ہو گئے پھر مقابلے کے دن رات کو آیت آ رہی ہے شام کے قریب کل بیٹے لانا ہے بیٹے ان کے پہائیں نہیں ہیں ارے صاحب میں تو میں بار بار یہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں زندگی سے مجلس بھوکتا ہوں یہی میری سٹڈی ہے شادی کے کارڈ آتے ہیں ایک آدمی کے بیٹا نہیں ہے آج نبی آدمی لکھ دے مائے صاحب زادگان کوئی بات نہیں ہم آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو بیٹا نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ لوگ آپ پر تنز بھی کرتے ہیں کہ ان کے بیٹا نہیں ہے اور جب ہم اپنے لڑکے کی شادی میں بھولانے لگیں تو ہم کہے اپنے بیٹے کو بھی لائیے گا دل دکھانے والی بات ہے کے نہیں دل دکھانے والی بات ہے کے نہیں آپ کہیں گے صاحب آپ کو کیا نہیں معلوم تھا کہ میرے بیٹا نہیں ہے آپ نے کیوں کہا بیٹے کو لائیے گا دل دکھانے کے لئے اگر نصار آئے نجران کہتے کہ اپنے بیٹے کو لائیے گا تو ہم مان لیتے ہیں یہ باہر سے آئیں انہیں معلومی نہیں کہ ان کے بیٹے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہا ہے بیٹوں کو لانا یہ معبود یہ کیا ہو رہا ہے بیٹے ہیں نہیں بیٹا ایسی چیز نہیں ہے کہ بارہ گھنٹے میں مل جائے یہ کیسے بیٹے بلوائے جا رہے ہیں ان کا تمہیں خبر کیا ہم علیم و خبیر ہیں ہم نے پہلے سے انتظام کر کے نفس علی خریدہ کیوں تھا سلامت برمہم عدیدہ نے گھرامی جو محس کر رہا ہے اس کو توجہ سنیے یہ تمہید میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں وہاں کے لوگ عظمت حسن حسین سے واقف ہو جائیں اور الحمدللہ سارے مسلمان اچھی درہ جانتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کس عظمت کے لوگ ہیں اور کس جلالت کے لوگ ہیں اور ان کی شان اور ان کا مرتبہ کیا ہے اور رسول اللہ سے ان کی قرابت کیا ہے اب میرا بیان شروع ہوتا ہے اس کو کلیجہ تھام کے سنیا گا جس ملت کے پاس حسن اور حسین جیسے دو شہزادے ہوں جس ملت کے پاس حسن اور حسین جیسے دو ہیرے ہوں جس قوم کے پاس رسول کے دو نوازے ہوں جس مذہب کے پاس جنت کے جوانوں کے دو سردار ہوں وہ ملت ان کو چھوڑ کے آلِ ابو سفیان کو لے لے ملت کے پاس ملت کے پاس ملت کے پاس جس ملت کے پاس حسن اور حسین اس کے پاس آپ بتائیے کچھ ارشاد فرمائیے جس قوم کے پاس حسن اور حسین موجود ہوں علم میں فضل میں شجاعت میں کمال میں قربت رسول میں کسی چیز میں اپنا جواب نہیں رکھتے کون ہے دنیا میں ایسا جس کا نانا مصطبع ہو کون ہے دنیا میں ایسا جس کا باپ مرتضی ہو کون ہے تاریخ میں ایسا جس کی ماں فاطمہ ہو تصور کام جائیں عظمت کے مناروں کو دیکھ کے دل دہے جائیں یہ حسن و حسین ہیں اور اللہ نے یہ تفاہ اپنی ملت کو دیا ہے خدا نے یہ تفاہ ملت محمدی کو دیا کہ ہم تمہارے درمیان جنت کے شہزادے بھیج رہے ہیں ہم تمہارے درمیان جنت کے شہزادے بھیج رہے ہیں قرآن مجید میں ہے لہن شکر تم لازیدنکم اگر تم اللہ کی نعمت کا شکریہ آدھا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے گا لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کفرانِ نعمت کرو گے یعنی انکارِ نعمت کرو گے تو نعمت سلب کر لی جائے گی اللہ نے ایسی بڑی دو نعمتیں دی کہ جو تصور میں نہیں آسکتی حسن و حسین امت نے شکریہ یادا کیا کہ دونوں سے دامن کھیچ لیا اب ایک بات مجھے بتائیے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے شہزادے ہیں جو دنیا میں ان سے الگ الگ رہے ہیں کیا جنت کے حق دار بن لکھتے ہیں یعنی حسن و حسین ہیں جو دوش رسول پاہ ہے یہی حسن و حسین ہیں جو پشت رسول پاہ ہے یہی حسن و حسین ہیں جنہوں نے زبانِ رسالت چوسی یہی وہ حسین ہیں جنہوں نے رسول کو اپنا دل و جان رسول نے ان کو اپنا دل و جان کہا پھر امت نے کیا کیا ان کے ساتھ دیکھئے یہ سب رسول کے پچاس برس کے اندر ہوا ہے تاریخ میں تحقیق کیجئے یہ سوچ کی آنکھیں نہ بن کر لیجئے کہ ہم بھئی آج اس راستے پر چلے آ رہے ہیں بھر ٹھیک ٹھاک ہے ہم زیادہ تحقیق و حقیق نہیں کرتے ہم زیادہ وہ نہیں کرتے بھر ٹھیک ٹھاک ہے اپنے ہاں دیکھ اپنی اپنی کہتا ہے بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہر معاملے میں آپ کی سمجھ میں آتا ہے اس میں نہیں آتا کون سی پولٹیکل پارٹی جوائن کریں یہ سمجھ میں آتا ہے کون سا کپڑا خریدیں یہ سمجھ میں آتا ہے کون سا سامان بازار سے لائیں یہ سمجھ میں آتا ہے اور اگر کہیں یہ شہرت ہو جائے کہ نقلی مال بھی بازار میں آیا وہ ہے تو پرک پرک کے لینے میں دلچسپی ہوتی ہے لیکن مذہب کے معاملے میں اللہ رب بھولا پن اللہ رب ملت مسلمہ کا بھولا پن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون حق ہے کون باطل ہے کون درست ہے کون نادرست ہے حضیدانِ گرامی رسول کے تیس ورس کے اندر within 30 years حسن کو سلو کرنا پڑی اور آج بہترے لوگ کہتے ہیں حسن نے سلو کیوں کی بازیں نہ سمجھ اپنے بچے بھی کہتے ہیں حسن نے سلو کیوں کی جی ہاں وہ آپ کے تابعت ہے نا جو آپ کا جچہ ہے وہ کرتے حسن کون ہیں پہچانی ہیں آپ حسن امام ہیں امام کون بناتا ہے اللہ بناتا ہے تو جو اپائنٹ کرے گا اس کی پالیسی بچلے گا کیا آپ کی پالیسی بچلے گا امام حسن رسول اللہ سے بہت مشابہ ہیں جب رسول نے سلو کی تو لوگوں کو رسالت پشک ہوا جب حسن نے سلو کی تو لوگوں کو امامت پشک ہوا نہ اس شخص سے رسالت گئی نہ اس شخص سے امامت گئی شک کرنے والوں کے ایمان ضرور چلے سلوات برمحمد وآم سوچنے کے قابل بات کہ امام حسن کون تھے اور اس کے بعد تاریخ عالم و آدم گواہ اسلامی تاریخ دواہ کبھی پہیے تاریخ اور کبھی غور کیجئے تاریخ پر علماء اسلام لکھتے ہیں کہ خلافتِ راشدہ اس دن تمام ہوئی جس دن امام حسن نے سلو کی یعنی خلافتِ راشدہ میں ملتِ مسلمان نے امام حسن کا چھ مہینے کا دور بھی شامل کیا ہے جو جو میری آواز سن رہا ہے وہ توجہ سنے ملتِ مسلمان کہتی ہے خلافتِ راشدہ اس دن ختم ہوئی جس دن امام حسن نے سلو کی اور کیا بہت اچھا تھا اگر خلافتِ راشدہ کو اس دن ختم کر دیتے جس دن علی شہید ہوئے جان بجھ جاتی خدا کی قسم جان بجھ جاتی اگر اس دن ختم کر دیتے جس دن علی شہید ہوئے کہ خلافتِ راشدہ اس دن ختم ہوگئی جس دن علی شہید ہوگئے اس لیے کہ آپ کوئی راشد رہی نہیں اس میعار کا کوئی بزرگ رہی نہیں علی آخری آدمی تھے وہ شہید ہوگئے اب مسلمانوں کو جیسا ملا پیسا بنا لیا لیکن حسن کی زندگی میں خلافتِ راشدہ کا ختم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ملت وہ ملت ہے جو راشد کے ہوتے ہوئے غیر راشد کے ہاتھ پہ بایت کرتی ہے ارے سوچیے تو صحیح کیا ہو رہا اسلام میں محمد کا نمازہ نگلیٹ کیا جا رہا ہے نظرانداز کیا جا رہا ہے اور ابو سفیان کا بیٹا پر سر اقتدار آ رہا ہے یہ کام سا پیچ پڑ گیا تھا اسلام میں کہ اسی ابو سفیان کا خاندان ہے جو رسول سے لڑا تھا ہمیشہ جس نے بدر میں رشکر بھیجوایا جو حج میں لڑائی کے لیے فوج لے کے آیا جو عمر کو لے کے آیا تھا قتلِ رسول کے لیے جس کی زوجہ نے حمزہ کا کلیجہ چبایا اللہ ری بھولی تاریخ ان سب باتوں کو نظرانداز کر کے ساری خوبیاں ڈائیولٹ کر دیں ادھر اور نبی کے نوازے کو مجبور کیا خاموش زندگی گزارنے کے لیے عزیزانِ گرامی آپ انصاف سے بتائیے ہم ان علماء کو کیا کہیں ہم ان بزرگوں کو کیا کہیں ہم ان اسلام کے ابتدائی لوگوں کو کیا کہیں جو بنی حاشم کو چھوڑ کے بنی حمیہ کو اپنا لے اور جو آلِ محمد کو چھوڑ کے آلِ ابو سفیان کے ساتھ ہو جائے حسن کے ساتھ لوگوں نے چھوڑا اور شام کی سپورٹ میں گئے اور اس کے بعد بھی وہ صدرِ اولِ اسلام ہے اس کو کچھ نہ کہیے عزیزانِ محترم حسن نے حکومت دے دی کہ اگر جھگڑا اس بات کا ہے کہ تمہیں حکومت چاہیے ہے دولت چاہیے ہے تو لے لو ہم حکومت کے لیے تلوار نہیں چلائیں گے ہم دولت کے لیے نہیں لڑیں گے ہم خزانے کے لیے کسی کی جان نہیں لیں گے تم حکومت لے لو دین کو چھوڑ دو حکومت لے لو کرو حکومت کھاؤ پیو محل بناو عائش کرو فتوحات کرو لشکر لے جاؤ جو سمجھ میں آئے کرو حکومت لے لو مذہب چھوڑ دو مگر مشکل یہاں پڑی عزیزانِ گرامی کہ وہ مذہب چھوڑنے پر تیار نہیں تھے کیوں نہیں تھے اس لیے کہ اگر مذہبی سربراہی آلِ محمد کے پاس رہی تو آخر میں ایک دن ایسا آئے گا جب مذہب میں اور ان کے کردار میں اختلاف ہوگا تو چلے گی آلِ محمد کی اس لیے مذہب کی سرداری بھی ہمارے پاس رہے لوگ کہتے ہیں حسن و حسین میں اختلاف تھا یہ بھی غلط کہتے ہیں حسن و حسین میں کوئی اختلاف نہیں تھا حسن کی سلو کے بیس برس کے بعد حسین لڑے ہیں کیا جن ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے بیس برس کے بعد مل نہیں ہو جاتا جن ملکوں میں مل ہوتا ہے بیس برس کے بعد لڑائی نہیں ہو جاتی حسن و حسین میں اختلاف تو ہم جب مانتے جب ایک طرف حسن سلو پر اختلاف کر رہے ہوتے دوسری طرف حسین تلوار چلا رہے ہوتے دس سال امام حسن نے اپنے نانا کی وہ زندگی گزاری جو مکہ میں گزاری تھی رسول نے مگر اس کے بعد بھی ان کو زہر سے دغا سے شہید کیا گیا حسن کی شہادت کے بعد دس سال حسین حسن کی روش پر رہے اگر حسین حسن سے اختلاف رکھتے تو شہادت حسن بہت بڑا بہانہ تھی لڑائی چھیرنے کا مگر امام حسین نے لڑائی نہیں چھیر دی لاش حسن کے ساتھ گستاخی ہوئی تھی رسول کے مدینے میں سبت اکبر کے جنازے پر تیر برسے تھے رسول کے مدینے میں رسول اللہ کے نمازے کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا گیا تھا مگر حسین نے لڑائی نہیں جھڑی حسن کی شہادت کے دس برس کے بعد جب سوال بیعت اٹھا تب تلوار نکلی یہ بیعت کیا تھی بچے سنا کرتے ہیں بیعت بیعت یزید نے بیعت مانگی حسین نے نہیں کی یزید نے بیعت مانگی حسین نے نہیں کی بیعت کہتے ہیں عربی میں بیچنے کو بیعت مانے بیچنا یزید نے ڈیمانڈ کی تھی حسین سے کہ اپنے کو میرے ہاتھ بیچ ڈالو جا جا میری آواز جا رہے ہیں یہ سب سنیا گا یزید نے ڈیمانڈ کی تھی حسین سے کہ اپنے کو میرے ہاتھ بیچ ڈالو حسین نے کہا میں بیچوں گا نہیں کیا بیچ ڈالو توجہ چاہتا ہوں آپ بمبئی کی سب سے بڑی بازار میں ایک شوروم لے لیجئے اور کچھ رکھیے نا اس میں تو ہر ایک پوچھے کہ یہ کہے کی دکان ہے ہر ایک کہے کی دکان ہے صاحب تو کیا بیچ ڈالو بھئی جو آپ کی دکان میں ہے وہ بیچ ڈالی ہے تو حسین کے پاس کیا کیا تھا سنیں گے آپ آدم کا علم نوہ کا آدم ابراہیم کی خلت موسیٰ کی حیوت عیسیٰ کا زہد محمد کا جمال علی کا جمال فاطمہ کی عصبت قرآن کی صداقت قابع کی عظمت اسلام کی جلالت یہ بیچ ڈالو حسین نے کہا میرے سے بیچتے نہیں میں اسی کو خرید لوں گا صلوات ورمحمد ورمحمد موسیٰ اور موسیٰ موسیٰ اور آپ نے بیعت سنا ہوگا بچوں نے ہمیشہ بیعت کی ورڈنگز نہیں سنیے آپ نے بیعت کی ورڈنگز سناؤں گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بیعت کی ورڈنگز کیا ہیں یزید کن لفظوں سے بیعت لے رہا تھا آپ کو معلوم ہے جو بیعت کرے یزید کی وہ یہ کہے کہ ہم یزید کی غلامی پر بیعت کرتے ہیں چاہے وہ ہمیں آزاد رہنے دے چاہے غلام رکھے یہ تھے بیعت کی ورڈنگز ارے اس آزادی کے سربراہ پر کرو رو سلام جس نے بہتدار کو لے کے عزیزانِ گرامی ایک مسئلہ بڑا غور طلب ہے چودہ سو برس سے یہ مسئلہ ہے یہ تو کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ حسین کے سامنے آئے لیکن یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ یزید کو کچھ کہا جائے تو اب اس کے لیے بڑے بڑے فلسفے گڑھے گئے کہ یہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی دیکھئے ایک منزل وہ آتی ہے جہاں آدمی مقدمہ لگتا ہے قتل کا جب سپریم کورٹ سے بھی سزا ہو جاتی ہے اور مقدمے میں جان نہیں ہوتی تو صدر کے پاپ مرسی پیٹیشن جاتا ہے کہ جرم تو تسلیم ہے قتل تو کیا جرم تو ہوا لیکن رحم سے بخش دیجئے اب لوگ جو ہیں مدت و یزید کی صفائی میں دلیلیں دیتے رہے جب یہ سب دلیلیں ناکام ہو گئیں تو اب مرسی پیٹیشن ڈالا کہ ہو سکتا ہے خدا بخش دے اللہ قادر ہے جناب اللہ جو چاہے کرے یہاں تو جو چاہے کرے یزید کو بخش دے آپ کو نہ بخشے اللہ قادر تو ہی بے شک مگر جو قادر ہے وہ آدل بھی ہے جی اب سنیے اللہ کیسے گناہ بخشے گا جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں گناہ ہیں اگر ہم توبہ کرتے ہیں نادم ہوتے ہیں تو اللہ کو اختیار ہے بخش دے ٹھیک لیکن ہم نے بیواؤں کے پیسے کھائے ہم نے یتیموں کا مال کھایا بمبئی میں آکے خوب چندے کیے بیواؤں یتیموں غریبوں کے نام پر کبھی ایک ٹکا کسی کو نہ دیا سب تناول کر گئے کھاپی کے مر گئے کھاپی کے مر گئے آپ کہیں یہ ہو سکتا ہے خدا بخش دے تو خدا ہم کو نہیں بخشے گا بیوائیں بھوکی نہیں یتیم پیسے پیسے کو روئے ہم کو اللہ بخش دے تو عزیزانِ گرامی اگر اللہ کا کوئی جرم یزید نے کیا ہوتا تو یہ بات ٹھیک تھی ممکن ہے اللہ بخش دے یزید نے تو حسین کو شہید کیا تو اللہ کیا بخشے گا اسے تو لوگوں نے دوسری بات کہی کہنے کہ حسین کریم ہے اگر وہ بخش دے حسین کریم ہے اگر وہ بخش دے ہم نے کہا بے شک کریم ہے کریم ابن کریم ہے وہ بھی کریم ان کے باپ بھی کریم ان کے نانا بھی کریم خاندانی کریم ہے وہ ان کا دل چاہے بخش دے کون لوگ سکتا ہے انہیں ہمیں کیا مجال جو ہم مانا کریں حسین کریم ابن کریم ہے بخش دے مگر بخشہ نہیں جائے گا آپ کیسے کہتے ہیں آپ نہیں بخشے جائے گا اے ہم نے کہا چودہ سوبر سے ہم جو رو رہے ہیں عزیزانی کریم ہے عزیزانی کریم ہے عزیزانی کریم ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں حسین کریم ابن کریم ہے ہم نہ غفور الرحیم ہیں نہ کریم ابن کریم یہ چودہ سو ورس سے ہم جو رو رہے ہیں کس کاتے میں جائے گا سب بخشتے ہیں ہم نہیں بخشتے اور جب تک ہم بخشیں گے نہیں بخشتا جائے گا نہیں حضرتانہ کے رامی مسئلہ یہ نہیں ہے دیکھئے لوگوں نے بات کو بہت خوبصورتی سے گھما دیا ہے اور میں آپ کو اس کی طرح متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز کیا ہے جس کو لوگ گھوماتے ہیں اور گھومانے کے بعد عوام الناس کے ذہن کو ڈائیولٹ کر دیتے ہیں ایک دم دوسری طرف واقعہ کرولہ نے انسانی ذہنوں کو ہلا دیا اور فکر انسانی کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ آج چودہ سو ورس گزرنے کے بعد بھی اس واقعی یاد اس طرح منائی جا رہی ہے جیسے اسی سال ہوا ہے آپ جس عدیبار سے چاہے کرولہ کے واقعے کو دیکھ لیں تاثب کی آئینک لگا کے دیکھئے چاہے اتار کے دیکھئے مصروف زمانہ ہے کاروباری انسان ہیں ایک زمانے میں لکھنوں میں مجلسیں ہوتی تھیں لوگ کہتے تھا رہے خالی ہیں شیعہ کیا کریں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یعنی مجلسوں کے مجمع کو شیعوں کی بیکاری پر محمول کیا جاتا تھا کوئی کام کاج تو ہے نہیں تیزہ چلو مجلسوں میں بیٹھو ازاداری پھیلی حسین کے چاہنے والے ملکوں ملکوں گئے بمبائی تو بیکاری کا شہر نہیں ہے کاروباری شہر ہے آج اردو زبان کی سب سے زیادہ مجمع کی مجلس بمبائی میں ہو رہی ہے کیوں جناب یہ بیکار کے لوگ تو نہیں آکے بیٹھتے ہیں زب اپنا بخص سے آتے ہیں یہ کوئی اثر ہے کہ نہیں امریکہ میں تو بیکار نہیں ہے لندن میں تو کوئی جاب اپنا چھولتا نہیں ہے یورپ میں تو ہر ایک مصروف ہے پھر بڑے بڑے مجمع مجلسوں میں کیسے ہوتے ہیں معلومہ کہ شمع اضائے حسین میں اٹریکشن ہے جہاں روشن ہوتی ہے وہاں پروانے آتے ہیں جہاں روشن ہوتی ہے وہاں پروانے آتے ہیں کہ اضاداری یاداداری کیا چیز ہے اب اس میں دوسرا مسئلہ پیدا کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے اب بڑے بڑے مولوی آگئے بڑے بڑے مفتی آگئے بڑے بڑے فتوہ دینے والے آگئے بڑے بڑے مسئلے پوچھنے والے آگئے جناب یہ عالم اٹھانا جائز ہے ان کو ہوں جناب تازیہ رکھنے جائز ہے بڑے 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 خبردار یہ ہنا آپ سابیل کا پڑے ہیں ہاں ہے خبردار نہ پینا ہاں اما انہوں نے حسین پر پانی بند کیا تھا تم اپنوں پر بند کر رہے ہیں ان کا ماں سبیل پر نیاز کا کچھڑا پکا ہے ہاں خبردار کھانا نہیں جائز نہیں ہے ان علماء سے ایک ہماں سوال بھی کر دیجئے کوئی آگر جائے وہاں تو کہ فقہ اسلامی سے تحقیص کر کے اور علم کے ذریعے سے آپ نے یہ تو بتا دیا پبلک کو کہ علم جائز نہیں ہے تازیہ جائز نہیں ہے سویل کا پانی جائز نہیں ہے کچڑا جائز نہیں ہے سینے بھات مارنا جائز نہیں ہے یہ سب آپ عالم ہیں ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں بتا دیا ایک سوال کا ہمیں جواب دیجئے قتل حسین جائز ہے کہ نہیں سوال کا ہمیں جائز نہیں ہے 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 فلیز اتنی سی بات کا جواب ہمیں دے دیجئے آپ کہ قتل حسین جائز ہے کہ نہیں ان کا یہ یہ کرتے ہیں ازادار یہ کرتے ہیں ازادار یہ کرتے ہیں ارے چھوڑیئے ازاداروں کو مجھو کرتے ہیں وہ جانے اللہ جانے جو یزید نے کیا اس کے لئے کیا فیال ہے جو یزید نے کیا اس کے لئے کیا فیال ہے آج تو بیدے صاحب ٹھیک نہیں ہے جو جیسا کرے گا صحیح کریں گے جزا ملے گی غلط کریں گے سزا ملے گی ہم کو آپ چھوڑیے ہمائی فکر نہ کیچے سمجھے آپ جہنم میں جا رہے ہیں جانے دیجئے بیرتی لوگ جہاں جہنم میں اچھا یہ بتائیے کہ یزید نے جو نمازہ رسول کو شہید کیا تھا اس کے متعلق کیا خیال ہے یہ کام صحیح ہوا تھا کہ غلط ہوا تھا تو سمجھ لے جواب دیجئے سوچ سمجھ کے جواب دیجئے اور اگر یہ کہا گیا کہ غلط ہوا تھا تو وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے یزید کی تاہیت کی وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے فتوے دیے وہ لوگ غلط تھے جنہوں نے اس کی مدد کی وہ لوگ غلط تھے جو فوجے لے کے گئے وہ لوگ غلط تھے جو غلشکر لے کے گئے تو اسلام کے اندر جب اتنی بڑی غلطی ثابت ہو گئی تو اب آپ نے نجات کے لیے کون سا دروازہ چنا ہے ان کا حاصل کیا ہے اور دیکھئے آپ یہ میں آپ سے بتا دیں کہ چودہ سو برس مذہب اسلام کو ازاداری زندہ رکھے ہوئے ہیں ہر وہ تحریک جو ازاداری کے خلاف اٹھے وہ اسلام کے خلاف ہے اور ہر وہ آواز جو ازاداری کے خلاف اٹھے وہ تمناہ رسول کے خلاف ہے بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں پڑوس کی آگ سے جناب اس سے کیا ہوتا ہے اور جناب اس سے کیا ہوتا ہے اور جناب وہی چیزیں پڑھی جاتی ہیں کچھ عمل پر پڑھا نہیں جاتا ہے مغل مزید میں تو اور وہ تو کچھ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے اور یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو برا ہے وہ برا ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو برا ہے وہ برا ہے ہے کیا جلدی سے آپ نے بات ٹال دی آپ کو معلوم ہوگا آپ کے بچوں کو نہیں معلوم ہے اور اگر ہم نے مڈلیسوں میں دس دن اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہا تو یہ نہ کہیے کہ اثر صاحب ٹائم ویسٹ کر کے چلے گئے اور اگر یہ کہنا ہے تو پہلے نماز چھوڑیے اس لیے کہ نماز میں سورہ الحمد ہے واجب بچہ بچہ جانتا ہے کہ نماز میں سورہ الحمد پرنا واجب ہے اور الحمد سورہ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ سرات اللہذین آمد سورہ